اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں واہد وزیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں برانچز آف بائیالوجی تو بائیالوجی کے ٹوٹل نائنٹین برانچز ہیں تری میجر برانچز ہیں جس کو میں اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ڈیسکس کر چکا ہوں تو باقی جو سکسٹین برانچز ہیں اس کو ہم اس ویڈیو میں ڈیسکس کریں گے تو فرسٹ جو برانچ ہے وہ ہے مارفالوجی تو مارفالوجی کو ہم کیس طرح ڈیفائن کریں گے مارفالوجی بائیالوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم ارگینزم کی سائز کو سٹڈی کرتے ہیں شیپ کو سٹڈی کرتے ہیں اور ہم سٹرکچر کو سٹڈی کرتے ہیں سائز کا مطلب یہ ہے کہ ارگینزم لارجر ہے یا سمالر ہے شیپ کا مطلب یہ ہے کہ ارگینزم کی جو فیزیکل اپیرنس ہے وہ کیس طرح ہے یعنی جو ایکسٹرنل اپیرنس ہے وہ کیس طرح ہے فار ایزامپل بعض بیکٹیریا راؤنڈ شیپ کے ہوتے ہیں بعض سپائرل شیپ کے ہوتے ہیں بعض کومو شیپ کے ہوتے ہیں سٹکچر کا مطلب یہ ہے کہ ارگینزم جو ہے یہ کیس طرح بنا ہوا ہے یعنی ارگینزم میں سیل کی جو ارینجمنٹ ہے وہ کیس طرح ہوئی ہے کیس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ ارینج ہوئے ہیں سیکنڈ جو برانچ ہے وہ ہے ایناٹمی تو سٹڈی آف انٹرنل سٹکچر آف ارگینزم اس کالڈا ایناٹمی ایناٹمی بیالوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم ارگینزم کی انٹرنل سٹکچر کو سٹڈی کرتے ہیں انٹرنل سٹکچر کا کیا مطلب ہے اگر ہم اینیمال کو لے لیں تو اینیمال میں کیڈنی برین بلڈ ویسل مسل ہارٹ یہ سب کیا یہ انٹرنل سٹکچر ہیں تو یہ سب ہم انٹرنل سٹکچر میں سٹڈی کرتے ہیں اس طرح اگر آپ پلانٹ کی بات کریں تو پلانٹ میں لیف کی جب ہم انٹرنل سٹکچر کو سٹڈی کرتے ہیں سٹیم کی فلاور کی تو یہ سب آتے ہیں انٹرنل سٹکچر میں ترد جو برانچ ہے وہ ہے ہسٹالوجی تو دہ سٹڈی آف کمپوزیشن سٹکچر اینڈ فانکشن آف پلانٹ اینڈ اینیمال ٹیشوز اس کارڈ ہسٹالوجی ہسٹالوجی بیالوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم پلانٹ اور اینیمال ٹیشوز کی کمپوزیشن کو سٹڈی کرتے ہیں سٹکچر کو سٹڈی کرتے ہیں اور ہم فانکشن کو سٹڈی کرتے ہیں کمپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ پلانٹ یا اینیمال ٹیشوز جو ہے یہ کیس طرح سیل سے بنے ہوئے ہیں سٹکچر کا مطلب یہ ہے کہ پلانٹ یا اینیمال ٹیشوز میں سیل کی جو آرینجمنٹ ہے وہ کیس طرح ہوئی ہے یعنی وہ کیس طرح ایک دوسرے کے ساتھ آرینج ہوئے ہیں اور فانکشن کا مطلب یہ ہے کہ پلانٹ یا انیمل ٹی شو جو ہیں وہ کیس طرح فنکشن کو پرفارم کرتی ہیں پار ایزامپل اگر پلانٹ کی بات کرے تو واسکولر ٹی شو یعنی زائلم انفلویما تو وہ کیس طرح سیل سے بنے ہوئے ہیں اس میں سیل کی جو آرینجمنٹ ہے وہ کیس طرح ہوئی ہے اس کا فنکشن کیا ہے تو یہ سب ہم ہسٹالوجی میں سٹڈی کرتے ہیں اس طرح انیمل کے اگر ہم بات کرے تو مسل سیلہ وہ کیس طرح سوری مسل ٹی شو وہ کیس طرح سیل سے بنے ہوئے ہیں اس کی آرینجمنٹ کیس طرح ہوئی ہے یعنی مسل ٹی شو میں سیل کی آرینجمنٹ کیس طرح ہوئی ہے اور وہ کیس طرح فنکشن کو پرفارم کرتی ہے تو یہ سب ہم ہسٹالوجی میں سٹڈی کرتے ہیں فورد جو برانچ ہے وہ ہے ایمینالوجی تو the study of an immune system of an organism is called an immunology ایمینالوجی بیالوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم ارگینزم کی ایمین سیسٹم کو سٹڈی کرتے ہیں ایمین سیسٹم ارگینزم کی وہ سیسٹم ہوتی ہے جو ارگینزم کو پیتوجن سے پروٹیک کرتی ہیں ڈیزیز کازنگ ایجنٹ سے پروٹیک کرتی ہیں فیفتہ جو برانچ ہے وہ ہے فیزیالوجی تو the study of a normal function within living organism is called a فیزیالوجی فیزیالوجی بیالوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم living organism کے inside جو function ہوتے ہیں اس کو study کرتے ہیں چاہے وہ single cell پرفارم کرتی ہے یا tissue جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے یا complete organ جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے six جو برانچ ہے وہ ہے embryology تو the study of fertilization formation of embryo and its development into a new organism is called embryology embryology biology کا وہ برانچ ہے جس میں ہم fertilization کو study کرتے ہیں embryo کی formation کو study کرتے ہیں اور embryo کا جو development ہے complete organism میں اس کو study کرتے ہیں for example اگر human being کی بات کریں تو human being میں کیا ہو جاتا ہے sperm آ جاتا ہے male کی طرف سے female کی طرف سے ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ fuse ہو جاتے ہیں united ہو جاتے اور بنا لیتا ہے zygote تو یہ جو process ہے اس کو ہم کہتے fertilization zygote جو پیر develop ہو جاتا ہے embryo میں اور embryo جو پیر develop ہو جاتی ہے complete organism میں تو fertilization سے لے کر complete organism کی development تک جیتنے بھی stages ہوتے ہیں یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب ہم embryology میں study کرتے ہیں 7 برانچ ہے وہ cell biology یا cell biology کو cytology بھی کہا جاتا ہے تو the study of cells and their arganils is called cell biology cell biology یا cytology biology کا وہ برانچ ہے جس میں ہم cells کو study کرتے ہیں یعنی cells کے بارے میں study کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ cells arganils کے بارے میں study کرتے ہیں for example mitocondria ہے plastid ہے gage bodies ہے endoplasmica reticulum ہے تو یہ سب ہم cell biology میں study کرتے ہیں cytology میں study کرتے ہیں تو ایٹھ جو برانچ ہے وہ ہے taxonomy تو taxonomy کو ہم کی اس طرح define کریں گے the study of scientific classification and naming of organism is called taxonomy taxonomy biology کا وہ برانچ ہے جس میں ہم organism کو classified کرتے ہے on the basis of similarities and into different group اور ساتھ ساتھ اس کو scientific name بھی دیتے ہیں فار اگر ہم animal کو لے لیں تو دنیا میں جتنے بھی animal ہے سب کو kingdom animal میں رکھا گیا ہے پھر ان the basis of similarities and different similarities different phylum میں divide کیا گیا ہے پھر different class میں پھر different order میں پھر different family اور ساتھ سائنٹیفک name بھی دیتے ہیں فار ایزامپل human being کا جو سائنٹیفک name ہے homo sapien نائیت جو برانچ ہے وہ ہے paleontology تو the study of fossils of animals and plants is called paleontology paleontology biology کا وہ برانچ ہے جس میں ہم animals اور plants کے فاصل کو study کرتے ہیں فاصل کا کیا مطلب ہے دیکھو وہ animals اور plants جو بہت سال پہلے اس کی death ہوئی ہے یعنی کہ مر چکے ہیں آپ اس دنیا میں نہیں ہے تو جب اس کا کوئی بڑی parts راکس میں یا سائل میں مل جاتا ہے یعنی کوئی نشانی جو ہے وہ مل جاتی ہے تو اس کو پی رہم کہتے فاصل تو جب ہم کسی animal یا plant کے فاصل کو study کرتے ہیں تو اس کو پی رہم کہتے ہے paleo pathology اب اگر ہم animals کے فاصل کو study کرتے تو پی رہم کہتے paleo zawalogy اور اگر ہم plant کی فاصل کو study کرتے تو اس کو پی رہم کہتے paleo bot می ٹینت جو برانچ ہے وہ ہے entomology تو the study of insect is called entomology entomology biology کا وہ برانچ ہے جس میں ہم insect کو study کرتے ہیں پر ایزامپل butterfly ہے fire flies ہے termides ہے honey bees ہے تو یہ سب کیا یہ insect ہے تو جب ہم insect study کرتے ہیں تو یہ آتا ہے entomology میں 11 جو برانچ ہے وہ ہے parasitology تو the study of parasites and their interaction with their host is called parasitology parasitology biology کا وہ برانچ ہے جس میں ہم parasit کو study کرتے ہیں اور parasit کا interaction ہوتا ہے with their host اس کو بھی ہم study کرتے ہیں parasit کیا ہوتے ہیں parasit وہ organism ہوتے ہیں جو دوسرے organism سے food کو obtain کرتے ہیں یعنی پھر وہ اس کا کیا ہو جاتا ہے host ہو جاتا ہے اور بعض ایسے parasit بھی ہوتے جو اپنے host میں disease بھی کاس کرتے ہیں par example lice ہے وہ ہمارے سروں میں رہتی ہے تو ہم سے کیا کرتے ہیں food obtain کرتی ہیں اس طرح plasmodium ہے وہ ہمارے blood میں رہتا ہے وہ ہم سے food obtain کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پیراسی ڈھالوجی میں پیراسی جو برانچ ہے وہ ہے انوائرمنٹل بائیالوجی یا اس کو ایکالوجی بھی کہا جاتا ہے تو دا سٹیڈی آف آرگینیزم این ریلیشن ٹو ایچ آدر اینڈ دیار انوائرمنٹ اس کالڈ انوائرمنٹل بائیالوجی انوائرمنٹل بائیالوجی بائیالوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم آرگینیزم کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے اور آرگینیزم کا انوائرمنٹ کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں آرگینیزم کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے وہ پری ریلیشن بھی ہو سکتا ہے سیم بیوٹ ریلیشن شیپ بھی ہو سکتا ہے کمپیٹیشن ریلیشن شیپ بھی ہو سکتا ہے یا اس طرح آور ریلیشن شیپ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیشن ہو سکتا ہے دیکھو پلانٹ جو ہے وہ سن لائٹ کو یوز کرتی ہے کاربن ڈائی سائی کو یوز کرتی ہے ورٹ کو یوز کرتی ہے آکسیجن کو ریلیش کرتی ہے اس طرح ہیمین بی جو ہے وہ ورٹ کو یوز کرتے ہے آکسیجن کو ایب ضرع کرتی ہے کاربن ڈائی سائی کو ریلیش کرتی ہے تو یہ کیا ہے یہ ارگینزم انوائرمنٹ ریلیشن ہے ترٹین جو ہے وہ ہے بائیو ٹیکنالوجی تو دہ سٹیڈی آف دہ یوز آف آرگینیزم آرہ دیار پارٹس تو ڈیویلٹ آر کریٹ ڈیفرنٹ پرڈکٹس فار دہ بینیفیٹ آف ہیومن بینگ بائیو ٹیکنالوجی بائیالوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں جس میں ہم کمپلیٹ آرگینیزم کو یوز کر لیتے ہیں یا صرف آرگینیزم کے کچھ پارٹس جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں اور اس سے ہم کیا کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ پرڈکٹ جو ہے وہ ڈیویلٹ کر لیتے ہیں یا کریٹ کر لیتے ہیں اور وہ پرڈکٹ پیرا ہیومن بینگ اپنے بینیفیٹ کے لیے یوز کرتے ہیں میں ایکزامپل دیتا ہوں ویکسین جو ہے ویکسین وہ ہم ڈیویلٹ کرتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں وائیرس سے اور پیرا ہیومن بینگ اپنی بینیفیٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اس طرح انسولین ہے انسولین جو ہے وہ بیکٹیریا یا فنجائی کے طرح ڈیویلپ کیا جاتے ہیں کریئٹ کیا جاتے ہیں اور ہیومن بینگ پھر انسولین وہ اپنے بینیفیٹ کے لیے یوز کرتے ہیں سپیشلی جو شگر کے مریض ہوتے ہیں وہ انسولین کو پیرا یوز کرتے ہیں تو جب ہم ارگینزم کمپلیٹ ارگینزم یا صرف ارگینزم کے پارس کو یوز کر لیتے ہیں اور اس سے پرادک جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں اور وہ پرادک پھر ہیومن بینگ اپنے بینیفیٹ کے لیے یوز کرتا ہے تو یہ کمپلیٹ جو سٹڈی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی تو فورٹین جو برانچ ہے وہ ہے جنیٹکس تو جنیٹکس کو ہم کیس طرح ڈیفائن کرتے ہیں سٹڈی آف ہم ٹرانس میشن آف کاریکٹرز پرام پیرنس تو آف سپرنگ جنیٹکس بائیولوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم پیرنس سے آف سپرنگ میں جو کاریکٹرز ٹرانس فر ہوتے ہیں اس کو سٹڈی کرتے ہیں پر ایکزامپل پیرنس میں اگر کسی کا آئی کلر جو ہے وہ بلو ہے تو سن اور ڈاٹر میں بھی کوئی ایسا ہوگا جس کا آئی کلر جو ہوگا وہ بلو ہوگا اس طرح اگر پیرنس میں کسی کا سکین کلر جو ہے وہ بلیک ہے تو سن اور ڈاٹر میں بھی کوئی ایسا ہوگا جس کا جو سکین کلر ہوگا وہ بلیک ہوگا تو یہ جو کریکٹر ہے جو پیرنٹ سے آف سپری میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کو ہم جنیٹکس میں سٹڈی کرتے ہیں فیفٹین جو ہے وہ ہے سوشیو بائیالوجی سوشیو بائیالوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم اینیملز کے سوشیل بیہیوئر کو سٹڈی کرتے ہیں سپیشلی وہ اینیملز جو اکٹھے رہتے ہیں جو سیم سوسائٹی میں رہتے ہیں جو سیم ایریا میں رہتے ہیں سوشیل بیہیوئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیس طرح ایک دوسری کے ساتھ انٹریک ہوتے ہیں وہ کیس طرح ایک دوسری کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں وہ کیس طرح ایک دوسری کے ساتھ ملتے ہیں سکسٹین جو برانچ ہے وہ ہے فارماکالوجی تو فرماکالوجی کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے فرماکالوجی بیالوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم ڈرکس کو سٹڈی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھاں ڈرکس کا ہیومن بڈی پر جو افیکٹ ہوتا ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو یہ تھے برانچز آب بیالوجی آئی ہوب آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی تینکیو موسیقی